اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سٹرنڈز کو مبین ہے میں ٹیٹوریل چینل میں خوشحام دید کلاس سیون ایکسرسائز 3.11 چپٹر 3 اس کا نام الجبرا ہے چپٹر 3 کا نام کیا ہے بچو الجبرا یہ ایکسرسائز جو سوالات ہیں وہ اس فارمولے سے سولپ ہوں گے یعنی دو بریکٹس ہیں جو کہ ملٹیپلائی ہو رہی ہوں گی اس صورت میں ایکس پلس وائی ایکس مائنس وائی تو اس کا فارمولا ہے ایکس سکوائر مائنس وائی سکوائر یہ فارمولا کیسے ڈیولپ ہوا سب سے پہلے ہم ایک چھوٹ اسی ڈیریویشن اس کی کر لیتے ہیں کہ فارمولا آتا کیسے جن طلبہ نے ایکسرسائز 3.10 سیکھ رکھی ہے اسے پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں ہم نے ایک فارمولا بیان کیا تھا یاد کریں آپ کہ اگر دو بریکٹس ملٹیپلائی ہو رہی ہوں یاد کریں کچھ اسینا کی سیچویشن تھی ایکس پلس اے ہے اور ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایکس پلس بی کے ساتھ تو یہ ایک اور فارمولا تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا that is equal to ایکس سکوائر پلس اور پھر بریکٹ میں آیا تھا اے پلس بی باہر تھا ایکس اور آخر میں اے اور بی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ فارمولا جو ہے ایکسرسائز 3.10 کے سوالات ان میں اس ٹائپ کی بریکٹس کو کس طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ ہم نے ایکس پلین کیا تھا ایکس پلس اے انٹو ایکس پلس بی کا یہ فارمولا تھا اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ والا فارمولا ڈیولپ کر سکتے ہیں جو اپر لکھا ہوا ہے آئیے دیکھیں کیسے آپ اور کریں اب ہم اسے پروف کرنے والے ہیں پہلے والے فارمولے کو کون سے اس والے فارمولے کو پروف کر رہے ہیں توجہ رہے کیا لکھا پہ بچھو یہ ایکس پلس وائ اور اس کے ساتھ موجود ہے ایکس منس وائ اگر میں آپ سے پوچھوں کے بتائیں ہاں اے کی جگہ کون ہے اور بی کی جگہ کون ہے تو آپ بولیں گے یہاں پر اے کی جگہ ہے وائ اے کی جگہ کون ہے بوچھو وائ اور بی کی جگہ ہے منس وائ بی کی جگہ منس وائ تو اس کو آپ اس طرح بھی لھی سکتے ہیں کہ ایز اکول ٹو پلس وائ اینڈ بی is equal to minus y آئے دیکھیں اس کو اس فارمولے سے کھولی ہے ذرا بھلا کیا ہوگا توجہ رہا ہے چھوٹی سی derivation ہے derivation بھی آنی صحیح ہے کہ کیسے فارمولہ develop ہوتا ہے تو دیکھیں یہ کیا ہو جائے گا یہ لکھا ہوا ہے x plus y into x minus y is equal to فارمولہ یہ رہا ہے پہلے آئے گا x square یہ بات آپ جانتے ہیں اس کے بعد فارمولے میں کیا آتا ہے plus a plus b تو a کی جگہ کون ہیں بچوں y اور plus b b کی جگہ ہے minus y تو plus minus minus y باہر لکھیں گے x اور plus اس کے بعد a کو b سے multiply کرنا ہے تو a کی جگہ ہے y اور b کی جگہ minus y جگہ یہاں تنگ ہو رہی ہے تو ہم نیچے لکھ دیتے ہیں y کو multiply کرنا ہے کس سے minus y سے آئیے اس کو simplify کریں تو کیا ہو جائے گا یہ x square اپنی جگہ رہا اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا بچوں یہ plus کا y اور minus کا y cancel ہو جائیں گے y میں سے y گیا کچھ نہیں بچا 0 0 بچے گا یہاں پہ کیا ہوگا 0 x اور یہ plus minus minus y کو y سے multiply کریں گے تو کیا ہو جائے گا y square y کو y سے multiply کرنے پر y square ہوتا ہے اب دیکھیں کیا ہوگا finally x square اپنی جگہ رہا اگر آپ کو نظر آرہا ہے x square 0 x سے multiply ہوگی کیا ہو جائے گا 0 اس کو لکھنا بیکار ہے اور آخر میں کیا ہے minus کا y square تو آپ نے دیکھا کہ x plus y اور x minus y کا جو product ہے وہ برابر ہوتا ہے x square minus y square کے بس اسی point کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ formula کی derivation ہو گئی کہ کس طرح formula drive ہوتا ہے is that clear اب ہم جو ہے exercise three point eleven میں اس formula سے solve ہونے والے سوالات ان کو دیکھیں گے کہ اس type کی دو brackets multiply ہو رہی ہوں تو ان کو کیسے simplify کیا جائے گا exercise کے question اپنے ساتھ copy pencil لگے میرے ساتھ ساتھ کام کریں جگہ یہ question کیسے solve ہوگا find the product of product معلوم کرے یعنی دو brackets algebraic brackets ان کو multiply کرنا ہے تو کیسے ہوگا اب اس کے لئے solve کی adding ڈالنے کے بعد آپ نے پہلے formula لکھنا ہے formula کیا ہے بچوں اب یہ بھی آپ کو formula بتایا اور اس کی derivation بھی ہم لوگوں نے کر لی وہ formula یہ ہے کیا ہے کہ اگر لکھا ہو x plus y اور اس کے ساتھ ہو x minus y تو that is equal to x square minus y square اب اس formula کے مطابق ان دونوں brackets کا product معلوم کریں گے تو دیکھیں implies date کا sign ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اب آپ پھر وہی لکھیں کیا x plus 6 اور اس کے بعد کون ہے بچوں x minus 6 اب formula apply کریں is equal to formula کے مطابق دیکھیں x کی جگہ تو x ہے لیکن y کی جگہ کون ہے y کی جگہ 6 ہے y کی جگہ 6 پھر x کی جگہ x y کی جگہ 6 تو اب دیکھیں x کی جگہ تو x ہی رہے گا اور y کی جگہ آ جائے گا 6 تو یہاں پہ کیا کریں گے آپ نے کیا لکھنا ہے پہلے پہلے لکھنا ہے x کا square اور پھر minus y y کا square لکھنا ہے تو y کی جگہ کون ہے بچوں یہاں پر you can see تو یہاں y کی جگہ جو ہے وہ 6 ہے اور یہاں بھی y کی جگہ 6 اور x کی جگہ x ہی ہے یاد رہے تو x میں کوئی change نہیں آئے گا x کی جگہ x ہی رہے گا اور y کی جگہ آ جائے گا 6 اور اوپر کیا موجود ہے square اب دیکھیں کیا کریں گے x square کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ x کو آپس میں دو دفعہ multiply کریں اور 6 square کا مطلب کیا ہوگا 6 کو آپس میں 2 times multiply کریں multiply کے لیے آپ multiply کا sign بھی ڈال سکتے ہیں یا نہ بھی ڈالیں تو کوئی عرض نہیں x کو x سے multiply کریں گے تو کیا ہو جائے گا x square کیونکہ ہم جانتے ہیں base same multiply ہو رہے ہیں تو ایک دفعہ base لے کے ان کی power 1 plus 1 add ہو جاتی ہیں تو 1 اور 1 کیا ہو جائے گا 2 minus پھر 6 کو 6 سے multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 36 that will be your full and final answer تو یہ ہو جائے گا جواب آئیے next question کرتے ہیں دیکھیں بچوں کیسے ہوگا 2x plus 5 2x minus 5 اس کو solve کرنا ہے تو solve کی ایڈنگ میں پہلے آپ نے فارمولا لکھنا ہوگا جیسا کہ ابھی بیان کیا پھر سے دیکھیں کیا فارمولا ہے بچوں ابھی بتایا تھا آپ کو x plus y اس کے بعد کیا آئے گا x minus y دوسری bracket میں same ہوئی ہے سی پلس اور minus کی sign کا فرک ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے x square minus y square اب آپ نے ان دو بریکٹس کو pick کرنا ہے وہاں سے pick کر لیجئے تو کیا ہوگا بولیے 2x plus 5 اور پھر کون ہے 2x minus 5 is equal to کیا کریں گے بچوں دیکھیں یہاں پر x کی جگہ کون ہے 2x یاد رہے x کی جگہ 2x ہے یہاں بھی x کی جگہ 2x اور y کی جگہ کون ہے توجہ رہے in place of y کیا لکھیں گے y کی جگہ ہے 5 اور یہاں بھی y کی جگہ 5 آئے گا تو دیکھیں فارمولے کے مطابق آپ نے لکھنا ہے x کا square تو x کی جگہ آگیا کون 2x اور پر کیا لگائیں گے square فارمولے کا minus فارمولے کا y کا square y کی جگہ کیا بھٹ کریں گے 5 y کی جگہ آپ نے لگا دیا 5 اوپر کیا آئے گا square اب اس کو simplify بھی کرنا پڑے گا تو simplify کیسے کریں گے 2x square کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2x کو آپس میں دو دفعہ multiply کیجئے minus 5 square کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ 5 کو 2 times multiply کیجئے تو کر لیجئے تو دیکھیں یہاں پہ 2x کو 2x سے multiply کریں گے تو 2 2 سے multiply ہوگا coefficient numbers multiply کریں 2 to the 4 اور پھر x کو x سے multiply کرنا ہوگا تو اس کی power 1 ہے اس کی بھی power 1 ہے تو جب same base والی رقمیں multiply ہوتی ہیں تو ایک دفعہ base لکھ کر power square کر لیتے ہیں 1 plus 1 کیا ہو جائے گا بولیے 2 یہ ہو گیا 4x square minus 5 کو 5 سے multiply کریں گے تو کیا ہو جائے گا بچوں 25 تو جواب آیا 4x square minus 25 اور یہ ہو جائے گا آپ کا full and final answer آئیے نیکس کوششن کی طرف جاتیں دیکھیں نیکس کوششن آگیا 5 number 5a minus 3b بریکٹ میں multiply 5a plus 3b تو اس کے لئے پھر آپ نے solve کی ایڈنگ ڈالنی ہے اور لکھنا ہے فارمولہ solve کی ایڈنگ میں فارمولہ کیا تھا بھئی بتائیں بھئی کس کس کو یاد ہو گیا فارمولہ فارمولہ یہ تھا x plus y into یا multiply x minus y اس کا فارمولہ ہی ہوتا ہے x square minus y square اس فارمولے کو ان بریکٹس کے پروڈٹ کے لئے استعمال کیا جائے گا کیسے اب آپ لکھیں گے 5a minus 3b اور نہیں minus 3b پہلے لکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں آپ چاہیں تو یہ پلس والی بریکٹ پہلے لکھنے اور minus والی بریکٹ بعد میں اس طرح لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو میرا مچھوڑا یہ ہے کہ آپ پلس والی بریکٹ یہ جو بریکٹ پہلے لکھ لیں اور یہ 5a minus 3b والی بریکٹ بعد میں لکھ لیں تو اس طرح لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا آپ فارمولہ apply کریں تو x کی جگہ کون ہے تو یاد رہے x کی جگہ 5a ہے جو یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے اور y کی جگہ کون ہے اور سے دیکھیں بچو y کی جگہ تو یہ 3b اور یہاں بھی y کی جگہ 3b ہے تو فارمولہ آپ پہ apply کر دیجئے x کا square یعنی کس کا 5a کا square پھر minus y کا square تو y کی جگہ کون ہے 3b 3b اور پر کیا ہے square اب اس کو simplify کریں تو یہاں جگہ پڑ رہی ہے یہ جو آپ کو mention کیا ہم نے color سے اس کو آپ کرنے کی ضرورت نہیں تو سمجھانے کے لیے آپ کو کیا جاتا ہے is equal to اب یہاں پہ 5a square اس کو solve کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے 5a کو دو دفعہ multiply کیا جائے گا 5a multiply 5a yes اور minus 3b square کا مطلب کیا ہوگا بچوں کہ 3b کو آپس میں دو دفعہ multiply کریں 3b multiply by 3b اب کیا ہوگا 5 5 سے multiply ہو کر ہو جائے گا 25 اور جب base a کو base a سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے a square minus 3b کو 3b سے کریں گے تو coefficient number 3 3 سے multiply ہو کر 9 بنائے گا اور جب b کو b سے multiply کریں گے تو b کا square ہو جائے گا that will be your full and final answer next question دیکھیں کیسے solve ہوگا ساتھ ساتھ اسے لکھ بھی لیں yes question 7 k l plus m n multiply k l minus m n in brackets کا product معلوم کرنا ہے تو solve کی ڈالیں heading اور لکھ یہ میرے ساتھ formula کیا formula بچوں یاد ہو گیا ہوگا اب تو x plus y اور دوسری bracket میں آئے x minus y that is equal to what x square minus y square yes یہ formula تو اب آپ ان دو brackets کو pick کر لیں plus والی bracket پہلے لکھتے ہیں تو پہلی bracket plus میں ہی ہے دوسری bracket minus میں تو بعد میں لکھ دیجئے گا تو k l plus m n اور پھر دوسری bracket میں ہے k l minus m n اب دیکھیں کیا ہوگا بتائیے بھئی x کی جگہ کون ہے تو bracket میں جو پہلی value k l is the value of x here and value of x here and the value of y of y and value of y x plus y x minus y تو فامولہ ہو جائے گا fit کیسے ہوگا x کا square k into l اوپر square minus y square y کی جگہ آئے گ m n under the square اب اس کو simplify کریں گے تو simplify کرنے کا مقصد تو آپ کو سمجھا دیا کہ square کا مطلب یہ ہوگا کہ k l کو آپس میں دو دفعہ multiply کی جیے m n square کا مطلب یہی ہے کہ m n کو بھی آپس میں two times multiply away easier آپ دیکھیں کیا ہو جائے گا k k s multiply ہو گا to k square ہو گیا l l s multiply ہو گا to l square ہو گیا minus m m s multiply ہو کر m square ہو گیا اور n n s multiply ہو کر n square ہو جائے گا اور اس طرح سے آ جائے گا آپ کا جواب next question دیکھیں بچوں اس کو utar لیں here question number a b c plus d phr a b c minus d solve کرنے کا قائدہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا کریں گے اس میں solve کی ڈالیں heading اور میرے ساتھ ساتھ لکھیں کام yes formula لکھیں گے پہلے جیسا کہ آپ کو سمجھایا پہلے کیا گا بچوں formula formula کیا formula کی لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اب اگر لکھا x plus y اور اس کے بعد آئے x minus y x plus y into x minus y تو یہ formula ہوتا x square minus y square ٹھیک کہ بچوں اب apply کر دیجئے formula یہاں پہ دو brackets کو pick کر لیں م آس او پر سے تو یہ ہو گیا چھوڑا چھوڑا لکھیں تا کہ client میں آجائے abc plus d اس کے بعد کیا ہوگا دوسری bracket میں abc minus d ہاں بھئی بتائیں تو بھلا x کی جگہ کون اور y کی جگہ ہے کون abc پوری رقم this is the value of x یہاں پر بھی ہے اور abc یہاں پر بھی ہے اور یہ رہے گی آپ کے پاس d تو this is the value of y اور یہاں پہ بھی d موجود ہے y یعنی x plus y into x minus y کی setting آپ کے سامنے آگئی تو اب اس کو کریں simplify تو کیا ہوگا x square minus y square yes x x کی جگہ کیا آگا abc اوپر لگا دیں square minus y y square یعنی کس square ہوگا بولیے d square اب باری ہے simplify کرنے کی تو abc square کا مطلب abc کو دو دفعہ ملی بلاہی کرو اور d square کا مطلب d کو آپس میں دو دفعہ ایک طریقہ تو یہ جو ہم نے سیکھ لیا ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں آپ diet square کو اندر والے basis کے اوپر لکھ سکتے ہیں یعنی square A پر بھی آ جائے گا B کی power بھی ہو جائے گا اور C کی بھر بھی ہو جائے گا تو یہ method بھی صحیح آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی square پہلے A پر آیا اس کے بعد یہ square B پر آیا پھر یہ square کس پر آئے گا C پر بھی آئے گا اس کو کہتے ہیں law of power of product اس لوگ کا کیا نام law of power of product جب مل reply ہو رہی ہوں تو پر تمام basis پر آ جاتی ہے یہ پر بھی ہوگا یہ square D پر ہے بلکل درست ہے نیکس کوشن دیکھ آگے آپ کے پاس کوشن نمبر نائن تھوڑا سا چینج سٹائل اس کا بڑا مزیدار کوشن ہے ایکس square پلس y square پہلی بریکٹ میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایکس square مائنس y square توسری بریکٹ میں سولف کرنے کا قائدہ ہوگا بلکل وہی لکھنا ہے آپ نے پہلے فارمولا کیا فارمولا ہوتا ہے اب تو یاد ہو جانا چاہیے فارمولا ہوتا ہے یہ x plus y into x minus y that is equal to what x square and minus y square اب آپ اس کو پک کر لیں اس پیر کو بریکٹ کے پیر کو پک کر رہے جن کا پروڈک معلوم کرنا x سکوائر پلس y سکوائر اور پھر دوسری ویکٹ میں ہے x سکوائر minus y سکوائر آئیے دیکھیں کیسے سول ہوگا تو بہت ہی آسان ہے بتائیے اگر میں آپ سے کہوں کہ x کی جگہ کون ہے تو آپ کیا بتائیں گے x یا x سکوائر x کی جگہ ہے x سکوائر یہا آپ سمجھ گئے ہوں گے y کی جگہ کون ہے y ہے y y y سکوائر یہاں بھی y کی جگہ بچوں کیا آئے گا y سکوائر نہیں سمجھے بات کو جہاں جہاں فارمولے میں x سکوائر لکھیں گے جہاں جہاں فارمولے میں y سکوائر آئے گا x سکوائر ابھی وہ اوپر لکھ دیں گے یہ کیا ہوا یہ تو دو سکوائر آگئے تو بھائی یہ جو اوپر سکوائر ہے یہ تو فارمولے کا ہے اور اندر جو پاور پاور آجائے تو ہم جانتے ہیں کہ پاور ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں law of power کیا ہوتا ہے پھر سے بتائیں اگر پاور کے اوپر پاور آجائے تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو ملٹیپلائی ہو جائے گا کس سے بچوں ٹو سے اسی طرح سے یہ لکھاو ہے y سکوائر کا سکوائر یعنی y کی پاور 2 پھر اس کی پاور 2 تو یہ y کی پاور کیا ہو جائے پاور پاور آگئی تو 2 ملٹیپلائی بائی 2 ایک سٹیپ اور ہوگا x کی پاور 2 تو دا 4 اور یہاں y کی پاور تو دا 4 تو اس طرح x سکوائر پلس y سکوائر پلس z سکوائر فرس بیکٹ میں دوسری بیکٹ میں یہی رقم ہے لیکن بیچ پلس کی جگہ مائنس آگیا تو اس طرح کی situation کو handle کرنے کا طریقہ سمجھا دیا فارمولا کیا ہے بچوں فارمولا کیا فارمولا بتایا تھا بھلا وہ یہ بتایا ہے کہ x پلس y into x مائنس y x مائنس y is equal to x square مائنس y square اب آپ اس product کو اٹھا لیجئے ان بریکٹ کو کیا لکھی بھی پہلی بریکٹ x square y square plus z square اور دوسری بریکٹ ہے x square y square minus z square اس پہ فارمولا اپلائی کیجئے تو بتائی x کی جگہ کون ہے yes جب آپ فارمولا اپلائی کریں گے تو یہ x square y square ہے پوری رقم this is the value of x اور اس طرح x square y square پوری رقم this is the value of x آپ سے پوچھیں value y بتائیں تو z ہے z square ہے تو this is the value of y z square ہے پوری رقم اس طرح یہا پر value y z square اب اس کو اگر آپ horizontally solve کریں گے تو جگہ ہو جائے گی تنگ لہٰذا ہم اس کو vertically solve کریں گے اللہ ہے آپ vertically by solve کر سکتے اس question کو تو بجائے equal to ڈال کے اس طرح لکھنے کے آپ چاہئے تو vertically solve کر لی جی تو یہ اس کی زیادت ہے کر سکتے تو دیکھیں کیا ہوگا پہلے x کا square لکھیں گے minus y square تو اس کے نیچے لکھ رہے x square x کی جگہ کیا آئے گا x کی جگہ پوری حکم آئے کی that is x square y square x کی جگہ آگیا اور اس کے اوپر پھر فاملے کا square ڈالیں گے یہ آگیا فاملے کا square پھر ہے minus y square تو minus اور یہاں پہ آئے گا y پر square اب y کی جگہ آئے گا z square کیا ہوگا y کی جگہ بچو z square پھر سے دیکھ لیں x کی جگہ x square y square y z square اب اس کو مزید simplify کرنا ہے تو دیکھیں کیا ہو جائے گا یہ power to x square پہ بھی آئے گی اس لوگ کہتے ہیں law of power of product وہ جو power ہے اندر basis پر موجود سب پر آ جاتی ہے تو x کی power کیا ہوگا جب یہ square پر آئے گا تو 2 2 سے multiply ہو جائے 2 to the 4 اس لئے کیسے جب square y square پہ آئے تو 2 2 سے multiply ہو جائے 2 to the 4 ابھی سمجھایا پچھلے سوال میں minus جس کی سمجھ میں یہاں نہیں آیا وہ یہاں سمجھ لے z square ہے تو power پر power آگئی تو powers multiply ہو جاتی ہیں تو z کی power کیا ہو جائے گا 2 2 سے multiply برطن change ہو گیا کھانا ہوئی برطن تبدیل ہو گیا x plus one upon x x minus one upon x یعنی اسی فاملے سے solve ہوگا تو فاملہ آپ نے پہلے رکھنا ہے کیا فاملہ ہے بچوں یقینا وہ فاملہ آپ کو یاد ہو گیا ہے میرے ساتھ ساتھ بولی x plus y اس کے بعد دوسری بیکٹ میں x minus y that is equal to what yes x yes square پھر کیا ہے گا minus y square یہ فاملہ اپلائی کر دیں ان دونوں بیکٹ پہ تو دیکھیں اب ان کو pick کر لیجئے بیکٹ کو کیا ہے پہلے x plus one upon x yes x plus one upon x اور دوسری بیکٹ میں x minus one upon x آپ چاہیں تو اس کو horizontally solve کر لیں یا vertically solve کر لیں تو ہم نے دونوں طریقے سیکھ لیے جو میتھر آپ کو آسان لگے کوپی پہ اگر سائیڈ میں جگہ نہ ہو تو vertically solve کر لیں نہیں تو horizontally کر لیں آپ کی مرضی ہے x کی جگہ کون ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x کی جگہ x ہی ہے کیونکہ formula apply کرتے وقت x اور y value set کرنی پڑتی ہیں تو x کی جگہ x y کی جگہ کون ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ ہے کہ y کی value کیا ہے تو y کی جگہ x آئے گا یا پوری x value this is the value of y اس دیکھیں کیسے ہوگا یہیں دیکھ لیں ایک line میں دیکھ لی جائے x square x کی جگہ x اوپر کیا ہے square minus y square تو y کی جگہ کیا ہے بچو one upon x اور اوپر کون ہے square اب دیکھیں کیا ہوگا x square کا مطلب بتایا تھا کیا ہوتا ہے کہ x کو دو دفعہ multiply کر لیں اس method سے بھی کر سکتے چاہیں تو ڈائی two پر لے آجائیں x کے اوپر وہ طریقہ بھی صحیح ہے چلیں ہم دو دفعہ کرتے multiply دوبارہ اسی طرح کھیلتے اس طرح پہلے کھیل رہتے x multiply x اب one upon x square کا مطلب کیا ہے کہ one upon x کو دو دفعہ multiply کریں ٹھیک ہے وہ ہی پرانا method آگیا اب کیا بتائیے جب x x سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے x کی power two کیونکہ اس کی power one اس کی بھی one لکھتے نہیں ہیں جب same بھی اس واری رق میں multiply ہوتی ہیں تو powers aid ہو جاتی ہیں اور یہاں کیا ہوگا numerator numerator denominator denominator سے multiply ہوگا تو one کو one سے multiply کریں گے تو one ملدہ one اور پھر نیچھے denominator میں x کو x سے multiply کرنا ہے تو پہلے ڈالیں line upon والی کیونکہ نیچھے جانا ہے اپنے x کو x سے multiply کرنا ہے تو پھر آ جائے x square لیکن denominator میں آئے گا تو یہ ہو جائے x square minus بن upon x square this will be your answer next question english ki kawahat last but not least یہ آخری question is solve کرنے والے solve کی ڈالیں پہلے لکھنا ہے فامولہ ترقیب جو بتائی question solve کرنے کی پہلے آپ نے فامولہ اس کا ریفرنس دینا ہے فامولہ وہی ہوگا جو ہم لکھتے جا رہے ہیں دفعہ آخری دفعہ پھر لکھ لیں x plus y into x minus y that is equal to what x square minus y square yes اب ان دو bracket کا product ہمیں معلوم کرنا ہے لیکن یہ product ہمیں فامولے کی روح سے معلوم کرنا ہے m plus 1 upon m n m n m yes تو بتائیے x کی جگہ کون ہے اور y کی جگہ کون ہے تو x کی جگہ m n ہے کیا ہے m یہاں پر بھی اور یہاں پہ بھی تو x کی جگہ آگیا m m n ہمارا نام بھی m سے شروع ہوتا ہے اور n پر ختم ہوتا ہے m سے شروع n پر ختم اور اس کے بعد ہے one upon m this is the value of y it's one upon m this is the value of y جب آپ کو x اور y کی value پتا چل گئیں تو اس فامولے میں fit کر دیں x کی جگہ m n m y کی جگہ one upon m n one upon m تو دیکھیں کیا ہو جائے گا ہم اس کو کر رہے ہیں vertically so پہلے x square آئے گا تو x کی جگہ بچوں کیا لکھیں گے بولیے m اوپر کون ہے square minus y square y کی جگہ کیا آئے گا one upon m اوپر کیا ہے square x کی جگہ m n y کی جگہ one upon m n square اب کریں اس کو simplify تو کیا طریقہ بتایا m n square کا مطلب پرانے method میں کہ m n کو آپس میں دو دفعہ multiply کیجئے brackets کے درمیان multiply کا sign نہ ڈالیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ brackets multiply ہو رہی ہیں پھر ہے minus one upon m n تو اس کا مطلب ہے one upon m n کو بھی دو دفعہ multiply کرنا ہے one upon m n اب کیا ہوگا بچوں نظر آ رہا ہے ہاں نظر آ رہا ہے m کو m سے multiply کریں گے تو ہو جائے گا m square اور n کو n سے multiply کریں گے تو ہو جائے گا n square یہاں کیا ہوگا numerator numerator سے denominator denominator سے تو ون مندہ ون اور m m سے multiply ہو گیا m square اور n n سے multiply ہو گیا n square that will be your full end final answer تمام اس پرنٹ سے اس کام کو مکمل کر لیں ہومورک کو complete رکھیں جب آپ کو ٹیسٹ کی ڈیرز دی جائے تو ٹیسٹ کی بھرپور تیاری کریں اپنا کو بھی ورک مکمل رکھیں thank you very much اپنی دعاوں میں آتھ رکھیں خدا حافظ next exercise سایس کے ساتھ بیلنگی پیر